اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصراط المستقین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يبقه قولي إن الذین كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بشک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے پچھلی آیات میں ایمان والوں کی متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا اور پھر ان کا انجام بتا دیا گیا کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں اب ایمان کی زد جو ہے وہ کیا ہے کفر ہے اللہ سبحانو تعالی نے انہیں جو راستہ دکھایا تھا انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو یہاں اب ان کی حالت اور ان کے انجام کا ذکر ہے جو انکار کرنے والے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا ڈھاپ دینا اسی سے رات کا نام عربی زبان میں کافر بھی ہے رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سیاہی کے ساتھ ہر چیز کو ڈھاپ دیتی ہے بادل کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیوں وہ کیا کرتا ہے سورج کو ڈھاپ دیتا ہے آسمان کو چھپا دیتا ہے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو مٹی میں چھپا دیتا ہے اسی سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے یعنی اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کفار بمانا چھپانے والے کے یعنی کسان کے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی نباتات نے کسانوں کو خوش کر دیا تو قرآن مجید میں کسانوں کو بھی کفار کہا گیا ہے وہاں یہ عام کافر لوگ مراد نہیں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے حق کو ڈھاپ دیا اس کو چھپا دیا تو ہر وہ شخص جس تک دعوت حق پہنچ جائے پھر وہ نہ مانے جبکہ اس کو ماننا لازم ہو تو ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کا انکار کر رہا ہے حق کے سامنے سر نہیں جھکا رہا اس کو اس نے چھپا دیا یعنی حق سامنے آیا اس کے دل کو پتا چل گیا کہ یہ سچ ہے لیکن اس نے ڈھاک دیا اس کو چھپا دیا یعنی اقرار نہیں کیا اظہار نہیں کیا کفر کا شرعی مانا ہوتا ہے اس چیز کا انکار کرنا جو یقینی اور قطعی ہو جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو اس چیز کا انکار کرنا جو یقینی اور قطعی چیز ہو انبیاء ہمارے پاس لائے ہوں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انبیاء جو کچھ لائے ہیں جو بھی تعلیمات انہوں نے دی ہیں اس کو جھٹلانا کفر کہلاتا ہے اس کو نہ ماننا یا پھر انبیاء جو لے کر آئے ہیں اس کو سچا سمجھنے کے باوجود اس کی پیروی نہ کرنا سچا سمجھنے کے باوجود کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اقرار کر لیا لیکن اس کی پیروی نہیں کی جیسے فیرون کی مثال ہے فیرون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے سورة النمل میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَأُلُوَّا اور انہوں نے ظلم اور سرکشی سے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کی دلوں نے یقین کر لیا تھا یعنی فیرون اور اس کے جو خواری تھے ان کے دلوں کو یہ یقین آگیا تھا یہ کب آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اساہ پھینکا اور اس نے وائپ آؤٹ کر دیا سب چیزوں کو سب رسیوں اور ہر چیز کو تو ان کو یقین آگیا کہ واقعی یہ کوئی جادوگر نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا جبکہ دوسری طرف جادوگروں نے کیا کیا مان لیا حق دونوں کو نظر آئے ایک نے مان لیا اور ایک نے نہیں مانا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا یقیناً تم جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے یعنی تمہیں یہ بات پتا ہے کہ یہ اسا اور ید بیزا جو ہیں یہ اللہ نے بھیجی ہیں کتاب اللہ نے بھیجی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے لیکن تم نہیں مانتے پھر یہود کی مثال ہے قرآن مجید میں یہود بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی پیروی کرنے سے رک گئے سورة البقرہ میں ہی آتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن انہوں نے کیا کیا ایمان نہیں لائے انکار کر دیا اور اس سے مخاص طور پر ہمیں حویائی ابن اختب کا واقعہ ملتا ہے جو حضرت جبیریہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی ان کا والد تھا خیبر میں رہتے تھی یہ لوگ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا تو وہ اور اس کے بھائی ابو یاسر ہوئی اور ابو یاسر دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت وقت آپ کے پاس گزارا انہیں دن کا ایک بڑا حصہ گزارا سب باتیں معلوم کی ان کو یقین آگیا کہ ہے تو یہ نبی لیکن جب واپس گئے تو حضرت جویریہ کہتی ہیں کہ میں دوڑی دوڑی آپ کے پاس آئی اور میرے چچا نے والد سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہوا ہوا یہ وہی پیغمبر ہے کہتا ہاں ہوا 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 کا مطلب ہوتا ہے وہ ہی اس ہی یہ وہی پیغمبر ہے لیکن جب تک زندہ ہوں مانوں گا نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پیچان بھی لیا لیکن مان کے نہیں دیا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نبی کے بارے میں کہاں لکھا ہوا تھا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور اس بنا پر وہ پہچانتے تھے آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ آپ وہی سچے نبی ہیں اسی طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو نے کہا ہاں جو وہ کہتا ہے سچ لیکن میں نہیں مانوں گا کیونکہ زد اور اناد تھا تکبر تھا کہ بنو عبد المناف کے پاس ساری سعادتیں چلی گئیں اور نبوت بھی ان کے پاس سلی جائے تو ہم یہ نہیں مانیں گے تو یاد رکھئے کہ صرف تصدیق کافی نہیں ہوتی سچ مان لینا تصدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے سچ مان لینا صدق سے ہے صدق کس کو کہتا ہے سچائی کو یعنی صرف کسی کا دل سے پیغمبر کو سچا مان لینا یا جو بلائے ہیں اس کو مان لینا کافی نہیں جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کر لیا جائے اور پھر اس چیز کو قبول نہ کر لیا جائے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں یہاں ایک اور بات یاد رکھئے کہ کفر کی دو بڑی اقسام ہیں ایک ہے کفر اکبر اور ایک ہے کفر اسغر بڑا کفر اور چھوٹا کفر بڑا کفر کیا ہے جو انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے یعنی امت مسلمہ سے بار کر دیتا ہے یہ کبھی اعتقادی ہوتا ہے کبھی قولی ہوتا ہے کبھی عملی ہوتا ہے ایمان بھی اعتقادی قولی اور عملی ہوتا ہے اعتقادی کفر کیا ہے مثلاً اگر کوئی انسان اپنے دل سے دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرے کہ کوئی نہیں آنی قیامت ایسی باتیں تو یہ کیا ہوگا اعتقادی کفر یا کہے کہ کوئی نہیں جنت دوزخ بس خیالی باتیں ہیں یہ بھی کفر ہے یا وہ اللہ تعالی کو احکم الحاکمین نہیں سمجھتا یا کہتا ہے کہ قرآن اساتیر الاولین کہانیاں قصے ہیں پہلوں کے تو یہ سب کچھ اعتقادی کفر ہے قولی کفر کیا ہوتا ہے زبان کا قول ہوتا ہے نا زبان سے جیسے نعوذ بلہ کوئی انسان اللہ کو گالی دے یا انبیاء میں سے کسی کو گالی دے یا اللہ کے دین کو برا بھلا کہے یا فرشتوں میں سے کسی کو گالی دے یا اللہ کی آیات کا مزاک اڑائے جیسے منافقین کر رہے تھے تو اللہ کی آیات کا مزاک اڑانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑانا یہ بھی کفر ہے اور دین کے شاعر کا مزاک اڑانا یہ سب زبان کے کفر ہیں قولی کفر ہیں کبھی فیلی کفر بھی ہوتا ہے جیسے کسی بدھ کو سجدہ کرنا یا سورج چاند یا درخت کو سجدہ کرنا یا پھر مثلا قرآن مجید کو پھاڑ دینا توہین کرنا ہوتا ہے میں نہیں بانتا ہے اس کو اس سے اچھی کتاب ہیں اس سے اچھی حکمت کی بات ہیں نعوذ باللہ تو اعتقادی کیا ہے دل میں کوئی ایسی بات بٹھا لینا قولی کیا ہے زبان سے کوئی اٹر کرنا کوئی ایسے لفظ اور عملی کیا ہے کہ پریکٹیکلی کوئی ایسا غلط کام کرنا جو کفر میں داخل کر دے انسان کو اس کے برعکس کفرِ اصغر چھوٹا کفر جس کو کہتے ہیں کفر دو نہ کفر یعنی یہ اصل وہ بڑے والا کفر نہیں بلکہ چھوٹا کفر ہے یہ ان گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کو شریعت نے کفر کہا ہے لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہوتا جو انسان کو ملت سے خارج کر دے تو شریعت نے ڈانٹنے کے لیے دھمکانے کے لیے ایسے عمال پر کفر کا لفظ بولا ہے جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا اب اگر کوئی اپنے باپ کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے لیکن وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا یہ کفر کونسا کفر ہے چھوٹا کفر کفر اصغر ہے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر نے کسی کو سنا وہ کعبے کی قسم کھا رہے تھے انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یہ شرک جہاں یہ کفر اصغر ہے اس فیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اصغر کہا ہے پھر مسلمان کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسک ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے یہ بھی اگر کوئی ایسا کر بیٹھتا ہے دیکھیں کتنے مسلمان مسلمانوں کو قتل کر بیٹھتے ہیں وہ کافر نہیں ہو جاتے ملت سے نہیں نکلتے لیکن اس کا یہ فیل کفر کی طرح ہے اس کا یہ عمل جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے پھر حسب نصب پہ تانہ کرنا کسی کو نصب کا تانہ ہو وہ فلان ایسا اب میں کوئی بھی ذات کا نام لوں گی تو ہو سکتا آپ میں سے کوئی ہو تو میں مثال بھی نہیں دینا چاہتی لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر بڑے بائیسز پائے جاتے ہیں بہت ریشسٹ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی فلان ذات میں نہیں کریں گے وہ فلان ایسا فلان ذات کا کم ذات بد ذات یہ سنے میں لفظ یہ بھی غلط ہے نوحہ کرنا یعنی رو رو کے باتیں کر کر کے رونا کسی میت پر ستاروں سے بارش طلب کرنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کی عادات میں نصب میں تان کرنا نوحہ کرنا اور تیسری خصلت ستاروں کے ذریعے بارش کرنا جو ہے یہ کفری اسغر میں شامل ہو جاتا ہے اپنی ولدیت بدل دینا باپ کا نام تبدیل کر دینا یعنی اپنے نصب کا انکار کر دینا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر دینا بعض لوگ امیگریشن کی خاطر یا کسی اور بجا سے باپ کا نام تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی کوئی اور ہی باپ بنائے رکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی کفری اسغر میں شامل ہو جاتا ہے پھر نعمتوں کا انکار کرنا کیونکہ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے چھپا دینا یعنی نعمت کا انکار کیا ہے کہ آپ ظاہر ہی نہیں کرتے کہ آپ کو کی نعمت ملی نہ زبان سے ذکر کرتے ہیں اور نہ عمل سے اظہار کرتے ہیں موقع پر جب آپ خواتین کے پاس گئے خطبہ دینے کے بعد اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے وہ بولیں یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا تم لانت بہت کرتی ہو وَتَقْفُرْنَ الْأَشِیرِ اور اپنے خاون کی ناشکری کرتے ہو یعنی اس کی احسانات کو ایک نالج نہیں کرتی یعنی وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ساری زندگی بھی احسان کرے کوئی ایک چیز بھی ہو تو کہتے ہیں کچھ نہیں کیا میرے ساتھ یعنی شوہر کے احسانات کو نہیں مانتی یہ بھی کفری اصغر میں شامل ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتقب کافر نہیں کہلاتا اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے کہ کسی نے نصب پتانہ دے دیا یا ستاروں سے بارش طلب کر لی تو آپ اس کو کافر نہیں کہنا شروع کر دیں گے یہ بہت احتیاط کی کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر کیا مسئیبت آ چکی ہے ہر چھوٹی بڑی بات پر لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں تو کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو کافر مت کہیں چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو الا یہ کہ اس نے وہ کوئی کام کیا جو اوپر کفر کی جو کس میں بتائی میں نے مثال کے طور پر اگر کوئی زانی ہے یا چور ہے یا شرابی ہے تو اس کو ناقص الایمان کہیں گے کہ اس کا ایمان ناقص ہے لیکن کافر نہیں کہیں گے خوارج کا نام شاید سنا ہو ایک فرقہ تھا وہ یعنی جو بھی کوئی ایسا گناہ کا کام کر لیتا تو اس کو کیا کہتے کافر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا کسی کو کافر مت کہیں ٹھیک ہے اس آیت میں ان اللہین کفروں سے مراد کفر اکبر ہے یاد رکھئے کبھی قرآن کی تفسیر کرنی پڑے یا کسی سے سن رہے ہو تو مراد اس سے کونسا کفر ہے کفر اکبر ہے یعنی اللہ کو نہ ماننا رسولوں کو نہ ماننا یہ چھوٹے مٹے گناہ کرنے والوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان اللہین کفروں تو پھر ان کا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے ان کے عمال ضائع ہو جاتے ہیں ان پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے وہ گمراہی میں دور چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پچان لیا اور اس کا انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگ قیامت کے دن بڑی ندامت اور حسرت کا شکار ہوں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّيِّدِ کاش ہم سنتے حق کو اور سمجھتے تو ہم آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے ہیں اور جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہاں بھی ایک دوسرے سے جگڑیں گے وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا ہم تمہاری وجہ سے حق کی طرف نہیں آئے تو کفر سے پناہ مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح و شام کی دعاوں میں تین تین بار پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الكفری والفقری اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری لا الہ الا انتہ صبح و شام تین تین دفعہ آپ کفر سے پناہ مانگتے تھے یہ اتنی خراب چیز ہے کیونکہ اس کا انجام خسارہ ہے اسی طرح آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الكفری والفقری اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری لا الہ الا انتہ تو ان اللذین کفر اب ساری پکچر واضح ہو گئی کہ کن کی بات ہو رہی ہے کفر اکبر کی بات ہو رہی ہے اور ان کا انجام بھی سامنے آ گیا اور خاص بات کیا کہ مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے سواہن علیہم اعنذرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون سواہن علیہم ان کے لئے برابر ہے یقصہ ہے اعنذرتہم خواہ آپ انہیں درائیں ام لم تنظرہم یا نہ درائیں مطلق درانے کو انزار نہیں کہتے انزار ایسی خبر دینے کو کہتے جس سے خوف پیدا ہوتا ہے انزار کا کیا معنی ہے ایسی بات بتانا جس سے خوف پیدا ہوتا ہے تو بعض ترجمے میں آتا ہے کہ آپ انہیں درائیں یا نہ درائیں لیکن اصل معنی خبردار کرنا ہے یعنی خبردار خبردار وہ لکھا ہوتا ہے نا خبردار الیٹ کوشس وارننگ کے معنی میں آتا یہ اعنذرتہم ام لم تنظرہم اور اسی طرح انزار میں شفقت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو یعنی کسی سے ہمدردی کی وجہ سے ان کو خبردار کیا جائے یہ دیکھو بیٹا یہ آگے نہیں جانا یہاں چوٹ لگ جائے گی یہ خبردار کرنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نظیر کہا گیا یعنی آپ خبردار کرنے والے بھی ہیں آپ نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دی ہے اور جہانم سے خبردار بھی کیا ہے تو یہ لوگ مومنوں کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں متقین کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں جو اپنا وقت قوت مال دولت ہر چیز اسلام کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں واضح دلائل آنے کے باوجود اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے مسلسل انکار اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یعنی حق صرف ایک دفعہ سامنے نہیں آتا اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے حق کو دکھاتے ہیں اور یہ ہر دفعہ انکار کر دیتے ہیں لہٰذا ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے یا ان کو سمجھانا چھوڑ دینا چاہیے مثلا آپ کا کوئی بچہ ہی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے آپ اس کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں لیکن وہ بالکل سمجھ کے نہیں دیتا پھر دوسری دفعہ کسی اور طرح سمجھاتے ہیں تیسی دفعہ کسی اور طرح سمجھاتے ہیں تو پھر آپ کہے کہ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں تو ان کے لیے برابر ہے لہٰذا کوئی فائدہ نہیں بتانے کا کیا یہ کہنا چاہیے یہ اس کا مطلب نہیں ہے اصل میں دو باتیں ہیں اس میں ایک تو ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ تم پر نصیت اثر نہیں کر رہی دیکھ لو پھر ہوگا کیا اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائی ہے کہ آپ خبردار کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو غم میں نہ گھلائیں کیونکہ آپ بہت تکلیف میں ہوتے تھے کہ آپ غم کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ اس بات کو مانتی کیوں نہیں تو فرمایا آپ کا قصور نہیں ہے آپ چاہے انہیں بتائیں یا نہ بتائیں یہ مانتے نہیں ہیں یہ ان کا قصور ہے آپ سے پوچھنے ہی ہوگی اس کی آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو دو چیزیں ہو گئیں ہاں ایک تو یہ کہ سمجھانا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون ماننے والا اور کون نہیں اور کون کب ایمان لے آئے اور دوسرا یہ ہے کہ جو نہیں مان رہے ان کے لئے ایک ڈراؤا بھی ہے اور پھر بتانے والے کو تسلی بھی ہے کہ جو لوگوں کے لئے ہدایت اور تقوی چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَات آپ کی جان ان پہ حسرتیں کر کر کے نہ جاتی رہے یعنی آپ ان کے اوپر بہت غم نہ کریں آپ انہیں نصیت کیجئے کیونکہ آپ نصیت کرنے والے ہیں آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں آپ کا کام پہنچا دینا آپ پہنچاتے نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں جیسے پچھلے انبیاء کے واقعات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتا کے تسلی دی کہ جب کوئی بھی نبی کسی قوم کو ہدایت کی بات بتاتا ہے تو سب نہیں مان لیتے اور دین کے دائی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو بھی یہ بات سمجھ لیں چاہیے کہ جب ہم کسی کے سامنے دین کی بات رکھیں تو صرف یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ مان ہی جائے گا اور پھر اگر نہیں وہ مانتا تو اپنے آپ کو بلیم نہ کرتے رہیں کسی گلٹ کا شکار نہ ہو کہ ہم نے ہی ٹھیک نہیں بتایا اور ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے ہدایت کون دیتا ہے اللہ حدم من ربہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ سال ہا سال اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے اچھا پھر لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں انہیں سکھاتے نہیں انہیں کیا پتا کہ کون کتنا سکھاتا یہ سمجھاتا ہے تو ججمنٹل نہ ہوں دوسروں کے بارے میں ایسی رائے نہ دیں ہر کوئی اپنے طور پر جس کے اندر تقوی ہوتا ہے جس سے خود جنت میں جانے کا شوق ہوتا ہے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے یہ فکر نہ ہو جو اس کے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اس کے اپنے بچے اس کے گھر والے اس کے رشتے دار اس کے بہن بھائی وہ سب سے پہلے ان کی ہدایت چاہتا ہے پھر اس کے بعد باہر جاتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا لہذا اللہ سے ہدایت مانگتے بھی رہنا چاہیے فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ نہیں ماننے والے یعنی آپ جو بھی کوشش کر لیں یہ نہیں مانیں گے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کافروں میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر رہے خواب ان کو خبردار کریں یا نہ کریں انہوں نے نہیں ماننا تو اس سٹیٹمنٹ کا کیا یہ مطلب لیں کہ پھر آپ اپنا کام چھوڑ دیں یا اس کا یہ مطلب لیں کہ کوئی بھی کافر مسلمان نہیں کبھی ہو سکتا یہاں کفار کے مخصوص گروہ کی بات کی جا رہی ہے جیسے ابو لہب جیسے ابو جہل جیسے امیہ بن صفوان اور اسی طرح کے اور لوگ جو نہیں مانے تھے جنگِ بدر میں ان میں سے ستر مارے گئے تھے جو بڑے بڑے سردار تھے اور مان کے نہیں دیئے تھے لیکن دوسری مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ مان بھی گئے تھے سب کافروں کا یہ حال نہیں تھا کچھ پر نصیت اثر کر گئی ان کے دل جاگ گئے ایمان کی طرح مائل ہو گئے اور ایسے بہت سے لوگ تھے ان میں سے ایک قد مثال آپ کو دوں گی جیسے صفوان بن امیہ کی مثال ہے صفوان بن امیہ جب مکہ فتح ہوا تو صفوان بھاگ گیا اس کا ایک رشتدار تھا امیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ صفوان کو امان دے دیں آپ نے امان دے دی کہ وہ باپس آیا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے اور نشانی کی طور پر آپ نے اپنا امامہ بھی پگڑی اپنی بھی بھیج دی اس کے لئے امیر کو اپنی پیغام دے کے بھیجا کہ میں دو مہینے کے لئے اس کو امان دوں گا وہ دو مہینے مکہ میں رہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو رہتا رہے ورنہ پھر وہ مکہ چھوڑ دے کیونکہ اس کے بعد ایسے لوگوں کو محلت دی گئی تھے چار مہینے رہے اور پھر جو نہیں اسلام لاتا پھر چلا جائے کیونکہ مشرقین سے پاک کرنا تھا اس علاقے کو تو بارال وہ شخص صفوان کے پاس گیا اور صفوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں تھی دین اسلام کو بھی ناپسند کرتا تھا جب غزوہ ہنین ہوا مکہ فتح ہونے کے فوراں بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ زرے مانگی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ غصمن لے رہے ہیں یعنی زبردستی مجھ سے لے رہے ہیں آپ نے کہا نہیں میں ادھاری لے رہا ہوں جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی زرے واپس کی بلکہ اس کو سو اٹھ دیئے پھر سو اٹھ دیئے پھر سو اٹھ دیئے وہ آپ کے حسن سلوک کو دے کتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دل تھا نا کہ جو شخص آج تک نہیں مان رہا تھا اور پھر امان بھی دی اپنا امامہ بھی دیا سب کچھ کیا نہیں مان رہا پھر بھی آپ اس کو اٹھ دے رہے پھر بھی آپ اس پر احسان کریں اگر ہمارا یہ اخلاق وجہ نہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا کریں تو پھر دین کہاں کہاں تک پھیل جائے تو بہرحال اس نے کہا کہ میں اسلام میں رغبت رکھتا ہوں اور کہنے لگا کہ آج تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مبغوظ تھے اور آج مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس پر اثر کیا اسی طرح اکنوہ میں نبی جہل کی مثال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لی تو وہ بھاگ گئے مکہ سے اور پھر جا کے کشتی میں بیٹھ کے کہاں میں تو جزیرت علیہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں نہیں آنی رہنا ہوں کیونکہ اسلام آگئے اسلام سے نفرت ابو جہل کا بیٹے تھے لیکن پھر کیا ہوا کشتی دوبنے لگی جس کشتی میں تھے تو سارے لوگ اللہ کو پکارنے لگے کہہ لگے کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے تھے تو وہ کشتی جب دفان میں گھر گئی اور پھر وہاں سے اس نے کہا کہ اگر مجھے نجات ملی تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آؤں گا اس کا دل وہاں کھل گیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا وہ اسلام کے لیے پھر فائدہ من ثابت ہو اور پھر غطوی ارموب میں شہید بھی ہو گئے تو یہاں مراد کفار کا مخصوص گروہ سپیسیفک لوگ ہیں سارے کافر مراد نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی تھی لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے زید کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور یہ مشرقین مکہ میں سے بھی تھے اور یہود میں سے بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا لَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْحَنُونَ یہ وہ لوگ ہیں یہ سپیسیفک گروپ کون سا ہے اگر باقی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے ڈائریکٹ ان کے باس فرشتے بھیجتے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے قبروں سے نکل کے ان کو بتاتے کہ مرنے کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے سزا عذاب سب کچھ قبر کے اندر فرشتے وغیرہ دیکھ لیا یہ سچی باتیں ہیں وہ نکل کے بھی ان کو خبردار کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز لا کے جمع کر دیتے سمندر کی مچھلیاں ان کو آکے تبلیغ کرتی اور جنگل کے شیر اور جانور آکے ان کے سامنے ان کو ہدایت کی بات کرتے تو بھی یہ ایمان نہیں لانے والے تھے کیونکہ زد ہے نا جو شخص زد میں آ جاتا ہے اور جو کہتا ہے میں نہ مانوں پھر اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا فرمایا یہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے لیکن ان کے اکثر جہالت برتے ہیں تو اس آئیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو نصیحت قبول نہیں کرتا اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا پھر اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی اور وہ ایمان نہیں لاتا سورت یاسین میں بھی آتا ہے وَسَوَاُنَا لَيْهِمْ أَأَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہی بات وہاں بھی کی گئی ہے سورت یاسین سے ہی پتا چلتا ہے کہ درانا خبردار کرنا کس کو فائدہ دیتا ہے اِنَّمَا تُنزِرُ بے شک آپ تو اسی کو یہ ڈر آ سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کریں اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈریں پس آپ اسے بخشش اور عزت والے عجر کی خوشخبری دے دیجئے وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ